اسلام علیکم پر کیجی سے بارویں جماعت تک ویڈیوز اور پریکٹس ٹسٹ بلکل مفت دستیاب ہیں جنرل میتمیٹکس کے لیسن میں آج کا ہمارا ٹاپک ہے HCF and LCM of الڈجبرائیک ایکسپریشنز یہ فیڈرل بورڈ اور پنجاب بورڈ کی کلاس ٹیندھ میں چیپٹر تھری الڈجبرائیک مینیپلیشن کا ٹاپک ہے اس لیسن کو پڑھنے کے بعد سٹوڈنٹس الڈجبرائیک ایکسپریشنز کا HCF فائنڈ کر سکیں گے ڈیوین میتھڈ سے اور ان کا LCM فائنڈ کر سکیں گے فیکٹریزیشن میتھڈ سے آج کی لیسن اور اس سے منسلک تمام ویڈیو لیکٹرز کو گھر بیٹھ کے دیکھنے کے لیے آپ سبق.pk کی ویب سائٹ پہ جا سکتے ہیں اور وہاں فری ویڈیو لیکٹرز کے ساتھ ساتھ پریکٹس ٹسٹ بھی موجود ہیں جنہیں دیکھ کر آپ اپنے کانسپٹس کو پختہ کر سکتے ہیں اور امتحانات میں ٹیوشن لیے بغیر شاندار نمبر حاصل کر سکتے ہیں یہ سب کچھ سبق.pk کی ویب سائٹ پر بلکل مفت دستیاب ہے اگر ہمارے پاس دو پولینامیلزوں ہیں جیسے P of X is equal to X cube minus 7 X square plus 14 X minus 8 ٹھیک ہے اور اسی طرح کہ ہمارے پاس Q of X ہے جو کہ equal ہے X cube minus 7 X plus 6 جن کی let's say factorization آسانی کے ساتھ possible نہیں ہے ہم ان کو ایک اور method سے جس کو devian method بولتے ہیں اس طرح سے بھی ہم highest common factor find out کر سکتے ہیں ٹھیک ہے by devian method کس طرح سے کریں گے let's say P of X کو ہم یہاں پہ devian form کے اندر لکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے اور ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہم کس کو کس طرح سے solve کریں گے P of X ہمارے پاس as it is جو ہے وہ آجے گی X cube minus 7 X square X cube minus 7 X square plus 14 X minus 8 ٹھیک ہے اسی طرح جو Q of X ہے X cube minus 7 X plus 8 اب یہاں پہ ایک بات بڑی جو important ہے وہی ہے کہ جب آپ P of X کو یہاں پہ لکھ رہے ہیں ہم یہاں سے یہ decide کرنا کہ P of X کون سی ہوگی Q of X کون سی ہوگی وہ basically جو highest degree کی power highest degree جو آپ کے پاس algebraic expression ہوگی اس کو P of X بنا لیں اور جو lowest degree کی ہوگی وہ آپ Q of X بنا لیں اگر دونوں سیم degree کی ہے تو کوئی بھی ایک بن سکتی ہے ٹھیک ہے لیکن یہاں پہ چونکہ دیکھیں اور دوسری جو important بات ہے وہی ہے کہ آپ نے اس جو algebraic expression ہے دونوں کو پ of X اور Q of X کو دونوں کو descending order میں لکھ لی سب سے پہلے والی term نہ ہوتی تو ہم یہاں پہ پلس 0 X صرف اپنی help کے لیے کہ ہمیں سمجھ کرنے میں ہماری آسانی ہوتی ابھی اس کی devine کریں کہ X cube کو first term divide ہوگی Q of X کی first term Q of X P of X first term سے divide ہوگی X cube by X cube کتنا ہے 1 ٹھیک ٹھیک تو ہمارے پاس کیا جائے گا 1 تو یہ 1 time divide ہو جائے گی ہمارے پاس آج جائے گا X cube ٹھیک ہے اس کے بعد دیکھیں X X square term Q of X maps ہنڈ ہے ٹھیک تو ہم پہ 7 X ہے یہاں پہ آئے گا ٹھیک ہے like terms کے نیچے ہم نے لکھنی ہے جو بھی multiply گئے اس کے بعد 6 multiply ہوگا یہ positive negative ٹھیک ہے یہ cancel out ہو جائے گا ٹھیک ہے ہمارے پاس آج جائے گا جی minus 7 X square ٹھیک ہے یہ down آج اس کے بعد 14 plus 7 21 X ٹھیک 21 X اور minus 7 minus 6 minus 8 یہ بن جائے گا minus 14 ٹھیک ہے اب یہاں پہ ایک important بات ہے ساری important بات ہیں جو آپ کو بتا رہا ہوں important کے نام سے آپ نے یاد رکھ نہیں ٹھیک ہے اب دیکھیں یہاں پہ تو remainder ہمارا یہاں پہ اس کو ہم 7 ہے چونکہ 7 is not common to both جو ہے polynomial اس لئے یہاں پہ 7 چونکہ common آ سکتا ہے ہم یوں کہہ سکتے کہ ہم اس کو کیا کرتے ہم minus 1 by 7 کے ساتھ تو ہمارے پاس آجائے جی یا in other words ہم simply کہ minus 7 ہم نے common لے لیا جس کا مطلب same ہوتا ہے minus 3x plus 2 اب یہاں پہ یہ بھی بات سمجھ جا گی کہ ہمارے پاس remainder ہوتا یا کوئی بھی polynomial ہے اس میں fractions کو ignore کرنے کے لئے ہم کسی ایک number سے multiply کرا سکتے ہیں یہاں پہ ہم یہ بات بھی سمجھ جا گی اب یہاں پہ صرف ہم نے اس لئے کیا تھا کہ ہم fractions کو ignore کر سکیں ٹھیک ہے اب next step میں کیا ہوگا ہمارے پاس x square minus 3x plus 2 اس کو use کریں گے as p x ٹھیک ہے اس کو as q of x کے طور پر use کریں گے اور یہ ہماری p x بن جائے کیوں کیونکہ اب یہ highest degree 3 ہے اور 2 ہے تو یہ ہمارے پاس کیا بن جائے گی یعنی جب تک ہمارے پاس 0 نہیں آئے گا ہم solve کرتے رہیں گے ٹھیک اب ہم نیچے آجتے ہیں اب چلیں remainder تک لیاتے اس کو اب یہ ہمارے پاس کیا بن جائے q x x minus 3 x plus 2 اور ہمارے پاس q x تھی پاس x میں basically q x کو اس sense میں کہہ rوں کہ q p x کو ہے وہاں ہم نے start dividend کے دور پہ رکھتا اس لئے ہم پہ پی x کا مطلب dividend کے دور پہ لے رہے ہیں ٹھیک ہے اب x q plus 7 x plus 6 ہے اس کو میں یہاں پہ لکھ لوں گا x q plus x q absent ہے تو یہاں پہ 0x x خود سے لکھ سکتا ہوں جیسے میں نے بتایا تھا کہ ہم وہ order پورا کرنے minus 7 x plus 6 ٹھیک ہے اب ہم ان کی deviant کریں اور دیکھیں کہ اس case میں 0 آئے گا بننا ہم next اس کو continue کریں آگے ٹھیک ہے اب دیکھتے x q q q x divide ہوگی first term p x کے ساتھ تو یہ ہمارے پاس کیا آجائے x because x short x آجائے plus 2 x یہاں پہ again sign change ہوں گے ٹھیک ہے different color کر لیتے یہاں پہ sign negative ہو جائے گا یہ positive ہو جائے گا اور یہ cancels out ہو جائے گا 3 x square minus 7 minus 2 minus 9 x plus 6 ٹھیک ہے اب اگر میں اس کو again because degrees same as p x q x x یہی رہیں گی اور fx square کے ساتھ ٹھیک ہے 3fx سے divide x square کے ساتھ ٹھیک ہے تو ہمارے پاس answer آئے گا 3 ٹھیک ہے تو یہ بن جائے گا 3x square ٹھیک ہے اس کے بعد minus 3 into plus 3 minus 9 x ٹھیک ہے اس طرح plus 3 into plus 2 into plus 3 plus 6 ٹھیک ہے sign change ہو جائیں گے سب کے ٹھیک ہے sign یہاں پہ سب کے change ہو جائیں گے positive negative negative positive again negative یہ cancel out ہو جائے گا plus minus 9 یہ بھی cancel out plus minus 6 یہ بھی cancel out ہمارے پاس نیچے کیا بجائے گا 0 ٹھیک ہے اس لیے ہمارے پاس یہ polynomial ہوگی جو pfx کی فارم ہوگی جس کی ویسے ہمارے پاس 0 آیا یہ ہمارے پاس کیا کلائے گا ہمارے پاس کلائے گا hcf یعنی highest common جو factor ہوگا x square minus 3x plus 2 ٹھیک ہے اب ہم نے دیکھا ہم نے کس طرح سے devian method سے کر لیا اب یہاں پہ ایک اور جو important case ہو سکتا ہے یہاں پہ چونکہ ہمارے پاس دو algebraic expressions تھی یا یوں سمجھیں کہ ہمارے پاس دو algebraic ہمارے پاس یہاں پہ یہ hcf ہے this is hcf جو کہ x square x square minus 3x plus 2 اب ہمارے پاس جو تیسری یہاں پہ algebraic expression ہو سکتی تھی ہم خود سے لکھ لیتے ہیں چلے x4 plus x3 کی فرم میں رکھتے ہیں x3 minus 7x plus 2x plus 7 ٹھیک ہے اب پھر ہم کیا کرتے اس hcf کا اس third polynomial کے ساتھ hcf لے لیتے ہیں پسلے question میں ہم نے hcf find out کیا تھا by factorization method لیکن اس میں by division method solve کرنا کس طرح سے کریں گے ہمارے پاس 3 polynomials موجود ہیں تو ہم اس 3 سے دیکھتے ہیں suitable best suitable جس میں کچھ multiply نہ کرنا پڑے divide کرتے وقت اگر آپ دیکھیں 12x square اور 6x square اگر میں اس کو 2 سے multiply کراؤں گا تو یہ 12x square بن جائے گا اس لئے ہم یہاں پہ اس کو as dividend کے طور پر رکھ لیتے ہیں اس میں سے آپ کسی کو بھی رکھ سکتے ہیں اس میں dividend کے طور پر رکھ سکتے ہیں اور اس کو devisor پہ پہ پہلے 12x square minus 16x اس کو پر طریقے سے سپیس بھی بچا لیتے ہیں 12x square minus 16x اور plus 5 اب اس کے ساتھ یہ dividend آگے اور devisor ہمارے پاس 6x square plus x سوری یہاں پہ plus x اور minus 5 اب 6 12x square divided by 6 square کرتے ہیں ہم تو ہمارے پاس کتا آنصر آتا ہے 2 تو ہم 2 کے ساتھ ملٹیپائک رہے ہیں 6 square تو ہمارے پاس 12x square آجائے گا اور remaining as it is plus 2x یہاں پہ آگیا اور اسی طرح minus 10 یہ آگیا اب یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یہ minus یہ negative اور یہ cancel out ہو جائے گا اور یہ آجائے گا minus 18x plus 15 اب یہاں پہ جو ہمارے پاس ریمینٹر ہے اس کی ڈگری سمالر ہو گی ہے اس لئے ہمارے پاس جو ڈیوائزر ہے وہ یہاں پہ as dividend آجائے گا minus 5 اب ایک اور جو ہم یہاں پہ کام کر سکتے ہیں جو ہمارے پاس ریمینٹر ہے جو کہ بھی ڈیوائزر بننے جا رہا ہے اس میں سے اگر میں let's say minus 3 common لے تو میرے پاس آجائے گا 6x minus 5 تو ہمارے پاس جو ڈیوائزر ہے 6x minus 5 اب divide کریں تو x time ہوگا یہ آگے 6x square minus 5x اور اس کے بعد یہاں پہ negative sign positive cancel out یا 6x یہ ہمارے پاس آگے 6x minus 5 اب دیکھیں گر آپ تو یہ one time ہوگا یہ آگے 6x minus 5 اور یہ negative sign positive cancel out اب دو جو ہمارے پاس first اور second polynomial ہے ان درمیان جو highest common factor وہ 6x minus 5 تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ اگر میں 6x minus 5 کو divide کر رہا ہوں جو ہمارے پاس third polynomial تو یہ completely divide ہو جاتا ہے اگر یہ completely divide ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے یہی اس میں highest common factor ہوگا اب third polynomial 30x square plus 11x minus 30 اس کو ہم نے 11x اور plus کیا تھا یہاں پہ gain check کر لیتے ہیں 30x square minus 11x minus 30 it's not plus یا minus minus 30 اور اسی طرح سے ہمارے پاس جو بھی divisor یعنی hcf دو دو polynomial کا جو hcf آیا وہ کتنا ہے وہ 6x minus 5 اب دیکھیں 6x 30x square divisor 6x کریں تو ہمارے یا 30x square divided by 6x 5x answer آئے گا بنجے 30x square اور minus یا get 25x next ہمارے پاس step کیا ہے یہاں سے cancellation ہو جائے minus یہ plus اور یہ cancel out plus 25 minus 11 یہ ہمارے پاس is minus 11x تھا یا کیا تھا یہ plus 11x تھا ہم نے یہاں پہ اس کو بھی لکھنے میں mistake یہ plus 11 تو plus 11x اور plus 25 یہ بنجے گا 36x اور اس کے بعد minus 30 اب آپ دیکھیں کہ اب اگر ہم 30x divided by 6x کروں تو مجھے جسٹ اس کو میرے پاس 6 answer آئے گا اور 6x کو میں 6x سے multiply کروں 36 میرے پاس answer آ جائے گئی آگے 36x اور minus 30 تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس remainder جو ہے وہ completely 0 آ چک ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ hcf جو highest common factor ہے ان 3 polynomials کے اندر وہ کیا ہے 6x minus 5 welcome students given algebraic expressions کا ہمیں lcm find out کرنا by factorization تو سمجھتے ہیں کہ کس طرح سے ہم find out کر سکتے سب سے پہلا جو expression ہے اس کو factorize کریں گے تو ہمارے پاس جیسے 4 into x power 4 minus 1 لکھا ہے اسے ہم اس طرح سے لکھ سکتے جی 2 into 2 اور x power 4 کو میں اسے لکھ سکتا ہوں x square اور minus 1 کا square اب اس کی فارم آپ جانتے ہی ہمارے پاس ایک فارمولا ہے جو کہ a square minus b square کا فارمولا جو a minus b into a plus b کی shape میں لکھا جاتا ہے ہم اسے لکھ سکتے جی تو جب x square plus 1 جو ہے as it is رہے گا چونکہ اس میں کوئی مزید فارمولا نہیں بن رہا یہاں پر بن سکتا x minus 1 اور x x minus 1 bracket کو need کرتے ہیں اور x plus 1 اب اس سے زیادہ ہم انہیں فیکٹرائز نہیں کر سکتا یہ پہلے ایکسپریشن کے ہمارے پاس آگے جی فیکٹر اب جو سیکنڈ ایکسپریشن ہے جسے ہم دیکھ رہے 6 x cube ہے minus x square ہے minus x اور plus 1 اس میں ہم اس طرح سے کر سکتے ہیں کہ ہمارا جو پہلا 6 ہے 6 کو میں لکھ سکتا ہوں جی 2 ملٹیپلائی بہتری یعنی اس کے prime فیکٹرز بنا لی اور دیکھیں تو 2 3 آرہ ہے اور یہ ہمارے پاس a cube plus b cube کا فارمولا بن رہا ہے یعنی 1 کو 1 cube لکھا جا سکتا اس پہ ہم فارمولا apply کریں جی a cube plus b cube جو equal ہوتا a plus b into a square minus a b minus a b minus x آجے گا plus b square جو کہ 1 square 1 ہی equal ہے جب جب کہ اگر ہم ان دونوں terms کو دیکھیں تو ان دونوں میں negative sign common آرہا ہے اور ان دونوں میں x موجود ہے یعنی one time x موجود ہے اگر دیکھیں x جو ہے اس کا multiple x ہی ہے چونکہ power 2 ہے جب کہ second term ہے اگر plus 1 جو ہے وہ ان دونوں expressions میں کیا common ہے ان دونوں terms میں common ہے ان دونوں terms میں اگر دیکھیں تو x plus 1 common ہے اسے common لے لیں گے یہ ہمارے پاس جو first term ہے اس میں ہمارے پاس رہ جائے گا x square minus x plus 1 جب کے second جو term ہے x plus 1 x square minus 2x بن جائے اور plus 1 آجے گا اور یہ اگر آپ دیکھیں تو یہ فارمولا ہے a square plus b square minus 2 a b کا تو یہ اسی طرح سے میں پھر اس کو a minus b یعنی x minus 1 whole square کی shape میں لکھ سکتا ہوں اس سے زیادہ ہم اسے مزید factorize نہیں کر سکتے یا آپ چلیں اس میں ہم مزید یہ کر سکتے ہیں کہ یہ square تھا اور اسے next step میں ہم اس کو دو دفعہ ملٹی جس میں ہمارا expression 4 x power 4 minus 1 اگر میں اس کے جو میں factors بنائے ہیں اگر میں ان کو بھی screen کے سامنے لے آؤں اور پھر ہم compare کر لیں یہاں سے دیکھیں کہ common کیا ہے اور non common کیا ہے تو پھر اس طرح سے lcm find کر سکیں گے دیکھیں یہ آپ کے سامنے دونوں expressions کے جو factors آ چکے ہیں اب lcm جو ہوتا basically یہ equal to ہوتا common factors multiply by non common factors پہلے ہم commons لکھتے ہیں یہاں پہلے common کی بات ہوگی green color میں لکھوں گا common میں ہم پاس 2 اور 2 آر ہے اس کو ایک دفعہ لکھیں اسی طریقے سے x اگر آپ دیکھیں تو x پلس 1 اس میں بھی ہے اور اس میں بھی ہے یہاں پر x پلس 1 آجے گا اسی طرح سے اگر ہم دیکھیں تو x minus 1 اس میں بھی ہے اور یہاں بھی x minus 1 بھی آجے گا اب مزید ہم ان میں سے کئی common نہیں لے سکتے اب ہم بات کرتے non commons کی اس کو میں یلو کلر میں لکھوں گا non common میں 2 اور 3 دونوں ڈیفرنٹ ہیں دونوں آجیں گے ٹھیک اگر non common بھی repeat کرے گا تو ہم اس کو ایک دفعہ لکھیں گے جیسے اب ہم نے دیکھا کہ x minus 1 جو یہ non common میں آرہ ہے اور اسی طرح x square plus 1 یہ بھی ہمارے پاس non common میں آرہ ہے اب ہم نے ان کا product لے لینا چلیں جی product لیتے ہیں اور دیکھتے ہمارا final answer کیا بنتا 2 2 2 4 4 3 12 آجے گا اسی طرح سے x plus 1 x minus 1 یہ بنتا x square minus 1 اور یہ ہمارے پاس آرہ تھا x square plus 1 میں نے تھوڑی سی ترتیب کو change کیا صرف اس purpose کے لیے کہ ہم اور مزید اسے simplify کر سکے اب یہ ہمارے پاس again x plus 1 x minus 1 جو x square x power 4 minus 1 اور x minus 1 یہ تھا ہمارا required LCM